بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے جی آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیر و افیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کا جو روزہ ہے وہ بھی آج بڑا زبردست جا رہا ہوگا ہمارے ہاں تو روزہ بڑا ہی زبردست جا رہا ہے جی اور میرا روزہ بھی ماشاءاللہ بہت صحیح جا رہا ہے اللہ کی فضل کرم سے اور دوسری بات یہ کہ آج تھوڑی ہلکی ہلکی پیاس مجھے ستا رہی ہے لیکن اتنی بھی پیاس نہیں ہے جی بندہ بہت تنگ ہو جائے تو میں گھر میں تنگ تھا تو میں نے کہا چلو جی آج کہیں اور گھومنے کے لیے چلتے ہیں تو میں نے آج اپنے ڈیم کا رخ کیا ہے میں ابھی اپنے ڈیم پہ آگیا ہوں تو یہ جو آپ کو پانی نظر آ رہا ہے وہ جیل ہے جہاں پہ جو ہے اس جیل کے سامنے جو بند باندھا گیا ہے یہ سارا بند ہے اس کی میں پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں لیکن آج میں پانی کے اندر آ رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو پانی کے اندر کی بھی جا کے ویڈیو بتا دیتا ہوں کہ یہ کتنا پانی ہے اور کتنے تک گہرا ہے گہرا تو بہت زیادہ ہے میں آپ کو کتنا بتاؤں کتنا گہرا ہے لیکن میں سائٹ سائٹ سے جانا تک میرے گھٹنوں تک پانی آ گیا میں وہاں تک ہی پانی کے اندر جاؤں گا اور وہاں پر تھوڑا میں کھڑا ہوتا ہوں پانی کے اندر تاکہ جو مجھے الکل کی پیاس جو لگی ہوئی ہے اس کا اثر تھوڑا تھوڑا کم ہو جائے تو ویسے بھی مزہ بہت آتا ہے جب پیاس تیز لگی ہو تو پانی کے اندر نہ آنا یا جانا تو میں ابھی کیا کرتا تھوڑا مو بھی دھو لیتا ہوں پانی کے اندر یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ساف سترا پانی آپ کو نیچے یہ پتھر بھی نظر آ رہے ہوں گے الحمدللہ بہت تھنڈا پانی ہے جی ماشاءاللہ تو میں کیا کرتا ہوں یہ تھوڑی دیر تک اس پانی کے اندر ہی چلتا ہوں تاکہ مجھے تھوڑا سا تھنڈک محسوس ہو اور میری پیاس جو ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے تو میں ابھی پانی کے اندر ہوں یہ مجھے ڈر لگ رہے کہ یہ آگے بہت زیادہ گہر ہے ایک دم اگر میں آگے چلا گیا تو یہ بہت زیادہ گہر ہے تقریبا اتنا تک پانی میرا آ جائے گا اگر میں تین قدم صرف آگے چلا جاؤں تو تو بہتر یہ ہے کہ یہ رسک نہ لیا جائے بلکہ یہیں پر کھڑا رہت ہوں میں تھوڑی دیر کے لیے ماشاءاللہ وہ اٹھنڈا پانی ہے جبھی میری ٹانگیں پانی کی وجہ سے درد کرنے شروع ہوگی یہ اتنا اٹھنڈا پانی ہے یہ جو سولنگ کی گئی ہے یہ ساری پتھروں سے کی گئی ہے یہ آپ کو جو نظر آرہے تو یہ اس ڈیم کا مین بند ہے جہاں پر یہ ڈیم باندھا گیا ہے تو یہ پیچھے ساری جیل ہے یہ بہت لمبی ہے کافی کافی زیادہ لمبی ہے لیکن جو مین کھڑے ہونے کی اس کی جگہ پانی کی وہ یہ جو آپ کو یہ پیچھے نظر آرہے اور یہ جو آپ کو پیچھے پہاڑ نظر آرہے ہیں یہ پہاڑ سا نظر آرہے آپ کو یہ بہت زیادہ بڑا پہاڑ تھا اور یہ اتنا گہرا ہے کہ جتنا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ یہ سمائلیں اس کے دو اس سے یہ اور پانی کے اندر ہے تو یہ اتنا زیادہ گہرا ڈیم ہے تو وہاں جب آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے وہ سپلوے ہے وہ سامنے تو جب پانی یہاں سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اس سپلوے کے ذریعے پانی ہوتا ہوا یہ چلا جاتا ہے میں آپ کا ابھی سپلوے کی طرف پی لے کے جاتا ہوں تو یہ ابھی ڈیم کا وہ سائیڈ ہے جہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہے تو ابھی میں اوپر چلتا ہوں تھوڑا سا میں پانی کے اندر ہی ٹھہرتا ہوں تو پھر میں ڈیم وہاں اس سے پہ چل جاؤں گا جہاں پہ بند باندھا گیا اس کے ٹاپ پہ تو وہ اسا بھی میں آپ کو جا کر دکھاتا ہوں تو میں موہ اور دھولیتا ہوں جی پھر میں نکلتا ہوں ڈیم کے دوسرے حصے کی طرف بسم اللہ الرحمنہ ماشاءاللہ بہت تھنڈا پانی ہے جی پینے کے قابل نہیں ہے ایسی بھی رمضان ہے لیکن یہ ہے کہ پانی بہت تھنڈا ہے تو ابھی میں چڑھ رہا ہوں جی ڈیم کے اوپر والے حصے کی طرف تو یہ پیچھے ساری جیل ہے جی آپ لوگ دیکھیں وہ پیچھے تک گئی ہے یہ بہت بڑی جیل ہے ابھی میں چڑھوں گا ڈیم کے ٹاپ پہ تو یہ میں آگیا ہوں جی ڈیم کے اوپر دیکھیں یہ سارا ڈیم کے اس بند کے ٹاپ والا حصہ ہے جہاں پر یہ ایک دیوار بھی سائٹ پہ ہلکے ہلکی باندھی گئی ہے یہ جہاں پر میں کھڑا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہے گی یہ پیچھے یہ پیچھے دیوار ہے ایسی اس طرف ہوں نے سٹیپ دیئے ہوئے ہیں ہلکے ہلکے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر کچھ لوگ مچھیں وغیرہ پکڑنے بھی آتے ہیں اور مچھیں پکڑنے کے بعد یہاں پر کوکنگ وغیرہ پروگرام بھی کیا جاتا ہے یہ دیکھیں تو ایک چولہ بنا ہوا ہے ہلکے آپ کو یہاں پر کسی نے چولہ بنایا اور کوکنگ وغیرہ پروگرام بھی کیا ہے تو ابھی یہاں سے آپ نیچے دیکھیں تو ابھی آپ کو صحیح اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ڈیم کہاں پر باندھا گیا ہے ابھی دیکھیں جی تو یہ سارے پہاڑ ہیں تو دونوں پہاڑوں کے درمیان یہ ڈیم باندھا گیا تھا تو ابھی میں چلتا ہوں سپلوے کی طرف اور سپلوے سے ہوتا ہوا سپلوے کی اپر میں چڑھوں گا تھوڑا سا میری واق پی ہو جائے گی اور آپ کو میں وہ جگہ بھی دکھا دوں گا ابھی میں ڈیم کے دوسرے حصے سے نیچے اُتر رہا ہوں تو یہاں پر بھی پتھروں سے ہی سولنگ کی گئی پتھر استعمال کیا گیا ہے وہ دوسری قسم کا پتھر تھا اور یہاں پر جو پتھر استعمال کیا گیا جی وہ کسی اور قسم کا پتھر ہے یعنی دونوں طرف مختلف قسم کے پتھر استعمال کیے گئے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی میں یہاں سے نیچے اتروں گا تمہیں سیدھا اس پلوے کے پاس جا کے پھر اس پلوے سے اوپر چڑھ جاؤں گا پھر تو میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھاتا ہوں اور ساتھ ساتھ میرا ٹائم بھی گزر جائے گا میری واق بھی ہو جائے گی اور آپ لوگوں کے لیے ان خوبصورت جگہوں کی ویڈیو بھی بن جائے گی ان پتھروں کی اوپر بندہ تیز نہیں چاہ سکتا جی گرنے کا خطرہ ہے تو میں آہستہ آہستہ ہی جہاں مجھے پیر رکھنا ایزی محسوس ہوتا ہے مجھے وہاں پر پیر رکھ کے پاؤں رکھ کے جا رہا ہوں کہ کہیں فسل نہ جاؤں تو میں آہستہ آہستہ یہاں سے ہوتا ہوا ابھی سپیلوے کی طرف جاؤں گا کھڑ کے ڈیم کے اسے سفر آ جاؤں گا جہاں سے میں ویڈیو بنانی میں جہاں سے میں نے شروع کی تھی تو یہاں پر ابھی دیکھیں یہ تھوڑے چھوڑے پودے وغیرہ بھی اوگے ہوئے ہیں جو کہ صحیح ہے پتھروں کے مضبوطے کے لیے جتنے زیادہ پودے ہوں گے تو یہ پتھر اتنے زیادہ وہاں پر مضبوط ہوں گے تو یہ اچھا ہے جو کہ یہاں پر پودے وغیرہ اوگنے شروع ہو گئے ہیں تو ابھی دیکھیں جب میں سپیل وے کے پاس پہنچنے والا ہوں یہ بلکل نزدیک ہوں ابھی تو انشاءاللہ میں بہت جلدی سپیل وے کے پاس پہنچ کے پھر سپیل کی اوپر چڑنا شروع کرتا ہوں الحمدللہ موسیقی موسیقی